این ایک سو بائیس میں جالی حلف نامے دینے پر علیم خان کے خلاف الیکشن ٹرابیونل کا کارروائی کا حکوم علیم خان نے فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا فیصلہ حقائق کے بارکس ہے کال ادم قرار دیا جائے درخواست میں استعداء اس بارے میں عمر شاکر ہمیں بتائیں گے عمر شاکر بتائیے آجیز سبائی وزیر عبدالعالی عمر خان نے ایڈوکیٹ ازر صدیقی افتادہ سے یہ درخواست بیر کی ہیں درخواست میں الیکشن کمیشن اور صدار آیا صادق کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار تین سے دوہزار ساتھ کے دوران بھی وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے درخواست بزار کے مطابق دوہزار تیرہ میں این ایک سو بائیس کے زیمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور صابق سپیکر قومی اسمبلی صدار آیا صادق نے الیکشن کمیشن کو علیم خان کے خلاف درخواست دیز اس میں ازام لگایا گیا درخواست میں مزید بتایا گیا ہے کہ وہ ٹرانسور کرنے پر بھی جالی حل افلام جمع کروانے کا ازام لگایا گیا جبکہ درخواست میں نشاندیں کی گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے حقائق کے بلکت آیا صادق کی درخواست پر مخالف امیدوار کو جالی بیانے حل سی جمع کروانے پر سیشن زالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے درخواست دار وقیل نے دعوت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیارات سے تجاوز علیم خان کے قراب پر درخواست دیگری